پاکستانی نزاد حمزہ یوسف اسکوٹش حکومت کے نئے سربراہ منتخب حمزہ یوسف ایک سخت مقابلے میں نکولان سٹرجن کی جگہ حکمران جماعت اسکوٹش نیشنل پارٹی کے سربراہ منتخب ہو گئے ہیں اور منگل کے روز ان کا فرسٹ منسٹر منتخب ہونا یقینی ہے سکوٹ لینڈ میں فرسٹ منسٹر حکومت کا سربراہ ہوتا ہے نکولان سٹرجن نے گزشتہ ماہ فرسٹ منسٹر کے عہدے سے اچانک استفاد دے دیا تھا جس کے بعد نئے رہنما کے لیے انتخابی عمل شروع ہوا اور پیر کے روز سکوٹش نیشنل پارٹی کے تقریباً بہتر ہزار عراقین نے حمزہ یوسف کو نئے رہنما منتخب کر لیا منگل کے روز ان کا فرسٹ منسٹر کے عہدے پر منتخب ہونا یقینی ہے اس طرح حمزہ یوسف کسی مغربی یورپی ملک میں حکومت کی قیادت کرنے والے پہلے مسلمان بن جائیں گے حمزہ یوسف ایک تجربہ کار وزیر ہیں وہ فی الحال وزیر صحت کے عہدے پر فائز ہیں انہوں نے نئے سربراہ کے انتخاب کی دوڑ میں وزیر خزانہ کیٹ فورپس اور حکمرہ جماعت ایس این پی کی قانون ساز ایش ریگن کو شکست دی وہ سن دوہزار گیارہ میں پہلی مرتبہ سکوٹ لینڈ کی پارلیمان کے لیے منتخب ہوئے تھے تو انہوں نے انگریزی اور اردو زبانوں میں حلق اٹھایا تھا اپنی نئی ذمہ داریوں کے تحت ان کے سامنے پارٹی کو مرتحد کرنے کا بھی ایک بڑا مسئلہ ہے حمزہ یوسف کون ہے؟ گلاسکو میں پیدا ہونے والے سینتیس سالہ اس مسلم رہنما نے گلاسکو یونیورسٹی سے سیاست میں ڈگری حاصل کی ہے ان کے دادا اور دادی انیس سو باسٹ میں پاکستان سے اسکوٹ لینڈ منتقل ہوئے تھے گریجویشن کرنے کے بعد انہوں نے پہلے سکوٹش پارلیمنٹ ایم ایس پی کے ایک رکن کے معاون کے طور پر کام کیا اور پھر دوہزار گیارہ میں خود رکن منتخب ہوئے حمزہ یوسف کو پہلی بار دوہزار بارہ میں جونیور وزیر مقرر کیا گیا تھا جو اس وقت سکوٹ لینڈ کی حکومت میں تینات ہونے والے سب سے کم عمر شخص تھے انہوں نے دوہزار اٹھارہ میں سکوٹری برائے انصاف کی حیثیت سے کابینہ میں شمولت اختیار کی اور مئی دوہزار اکیس میں وزیر صحت بنے سکوٹ لینڈ کے پہلے مسلم سربرا پارٹی کے رہنما منتخب ہونے کے بعد ایڈنبرگ میں ایک جلسے سے خداب کرتے ہوئے حمزہ یوسف نے کہا میں چونکہ اب ایس این پی کی قیادت کروں گا اس لیے تمام افراد کی مفادات کا خیال رکھوں گا نہ کہ صرف ان لوگوں کا جنہوں نے مجھے بوٹ دیا میں اپنے تمام شہریوں کے مفادات کو مدنے ترکھتے ہوئے خواہ ان کے سیاسی نظریات جو بھی ہوں سکوٹ لینڈ کی قیادت کروں گا ایس این پی کے نئے سربرا راسک العقیدہ مسلمان ہیں انہوں نے اپنی تقریر میں اپنے دادا اور دادی کا بھی ذکر کیا حمزہ یوسف کا کہنا تھا یہ بات کبھی ان کے وہم و گمہ میں بھی نہیں رہی ہوگی کہ صرف دون اصلوں کے بعد ان کا پوتا ایک روز اسکوٹ لینڈ کا فرسٹ منسٹر بن جائے گا ہم سب کو اس حقیقت پر فخر کرنا چاہیے آج ہم نے ایک واضح پیغام دیا ہے کہ آپ کا رنگ آپ کا عقیدہ اس ملک کی قیادت کرنے میں رکاوٹ نہیں بن سکتا جسے ہم سب اپنا گھر کہتے ہیں اسکوٹ لینڈ کی آزادی کی کوشش نیکولا سٹریجن کے استفاہ دینے کی ایک وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ وہ اسکوٹ لینڈ کے لیے آزادی کے دوسرے ریفرینڈم کو کامیاب بنانے میں ناکام رہے حمزہ یوسف نے اپنی تقریر میں کہا اسکوٹ لینڈ کے عوام کو آزادی کی آج پہلے کے مقابلے میں کہیں زیادہ ضرورت ہے اور ہم وہ نسل ہوں گے جو اسکوٹ لینڈ کو آزادی دلائیں گے انہوں نے کہا آئیے پہلے پانچ برسوں میں اس بات پر غور کریں کہ آیا ہمیں بادشاہ سے نکل کر ایک منتخب سربرہ والی مملکت بننا چاہیے یا نہیں